ایک خدا کو مانو اس کی عبادت کرو نہ اس کی کوئی پرتیمہ ہے نہ کوئی مورتی ہے لیکن جو مائنر پوائنٹ سے کس طریقے سے نماز پڑھنا شاید تبدیلی ہوئی تھوڑا کھانے میں حلال تھا کبھی حلام ہوا یہ تھوڑی بہت بات بدلتے گئے کیونکہ لوگ نے اس کتاب میں ملاوٹ کی جب وحی میں ملاوٹ آنے لگی تو اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا پھر سے اس کو صاف کر کے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ وقت ابھی صحیح وقت ہے آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں نے سب سے پہلے بھیجا تو میں یہ جواب دوں گا اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسانیت اس وقت تیار نہیں تھی قرآن کو حاصل کرنے کے لئے چودہ سو سال پہلے اللہ ہمارا خالق ہے انہیں جب یقین ہوا کہ یہ وقت صحیح ہے نازل کرنے کے لئے انہیں قرآن نازل کی اور جب نازل کیا اس میں لکھا سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی حفاظت کریں گے اس کے بعد کوئی بھی اس قرآن مجید میں ملاوٹ لا ہی نہیں سکتا ہے آپ کتنی بھی کوشش کرو کیونکہ آج کی تاریخ میں لاکھوں لوگ قرآن کو اپنے میمری میں اتار چکے ہیں یہاں دنیا میں کئی حفاظ ہے لاکھوں حفاظ ہے جو قرآن مجید کو اپنے دماغ سے فر سے دھورا سکتے ہیں دے نو دو قرآن بائے ہار جلا بھی دیں گے نعوذ باللہ پھر بھی ممکن نہیں کہ قرآن کو آپ ختم کر سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا اسی لئے اس کے بعد کوئی بھی قرآن نہیں آنے والا ہے کوئی بھی نئی وحی نہیں آنے والی اسی لئے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آخری وحی کی حفاظت کریں گے تو کہ تا قیمت ہر انسان کے لئے ایک انسٹرکشن مینیول موجود ہے یہ آخری جواب تھا وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین